اوپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کو کلین بولڈ کرنے کی تیاری حکومت نے تحادی جماعتوں کو مزید وزارتیں دینے کا پلان بنا لیا تین نئے ارکان کے اضافے کے بعد عمران خان کابینہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بن جائے گی عوام اوپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں تحریک ادم اعتماد کا رسک لینا چاہیے سب کو عوام کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا مریم نواز کہتی ہے عمران خان کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا ایوان ابالہ میں حکومت کی ایک اور کامیابی اوپوزیشن اکثریت کے باوجود ناکام اوگرا سمیت تین بل سینٹ سے منظور الائیڈ ہیلتھ کاؤنسل بل پر ووٹ 29-29 سے برابر ہوئے تو چیرمن سینٹ نے اپنا ووٹ حکومت کو دے دیا اوپوزیشن کا ایوان سے بوائک آؤٹ اوپوزیشن ارکان میری پرفارمنس پر بات نہیں کرتے پارلمنٹ میں کبھی قادر پٹے کبھی حمداللہ اور کبھی رانہ سناللہ غلیظ گفتگو کرتے ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کی پریس کانفرنس کہا وڈیرے اور جاگیردار پارلمنٹ میں میڈل کلاس نوجوانوں کو برتاشت نہیں کرتے تجزیہ کار موسن بیگ کی اہلیہ نے شوہر کے خلاف مقدمات درج مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیئے بیٹا لا پتہ ہونے کی بھی شکایت کی چیف جسٹس اثر من اللہ کل سماعت کریں گے ایسے چو ماغلہ کا کہنا ہے موسن بیگ کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا دو گھریلو ملازمین کا ایک روزہ جسمانی ریمان منظور پی ٹی آئی سندھ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے علی زیدی کی جانب سے اہدو کی نمزدگیوں پر سینئر نائب صدور حلیم عادل شیخ اور تاہر حسین مصطفی گورنر سندھ کے مشیر علی چنیچو اور پی ٹی آئی میرپور خاص کے جنرل سیکریٹری اکبر علی نے بھی استیفے بھیجوا دیئے موسیقی